سٹارٹ میں دکھاتے ہیں کہ ایک موٹی سی لڑکی ہننا ایک شمن کے پاس آتی ہے اور اسے ایک لڑکے سنگجن کی خوٹو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس پر جادو کر کے اسے میرے عشق میں پاگل کر دی لیکن وہ شمن کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے یہ تو ساپ تمہارے چہرے پر لکھا ہے پھر وہ مخت میں اسے اکتاویز بنا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس لڑکے کے ساتھ باند دینا اور میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں جب وہ جانے لگتی ہے تو کہتی ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور سمان میں جھکتی ہے تو اس کے موپر انگ گرا دیتی ہے اور جب اپنا تعویز اٹھانے لگتی ہے تو بھگوان کی مورتی توڑ دیتی ہے گھر آ کر وہ کال سینٹر کی جوب پر لگ جاتی ہے کیونکہ اس میں کوئی اس کی باڈی نہیں دیکھتا صرف اس کی آواز سنتی ہیں لیکن اس کی اصل جوب تو ایک سنگر کی ہے پھر دکھاتے ہیں کہ ایک کونسرٹ میں ایک خوبصورت سے لڑکی ایمی پرفارم کر رہی ہوتی ہے ایمی صرف اپنے ہونٹ ہلا رہی ہوتی ہے جبکہ اصل میں ہنہ بیک سٹیج پر گا رہی ہوتی ہے سنگجن اس کونسرٹ کو پروڈیوسر ہوتا ہے ہنہ سنگجن کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ سنگجن ہی میرے جینے کی وجہ ہے اور ناشنے لگتی ہے تب اسٹیج ٹوٹتا ہے اور ہنہ نیچے گر جاتی ہے لیکن اسے وقت دھڑی ہو کر پھر سے گانے لگتی ہے شو کے بعد ایمی ہنہ کو کہتی ہے کہ کیا تم نے کبھی ڈانس نہیں کیا تمہاری وجہ سے آج شو برباد ہوتے ہوتے بچ گیا پھر وہ ہنہ کے کپڑوں کا مزاک اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور کپڑے نہیں تو ہنہ کہتی ہے کہ وہ اسے پیٹ نہیں ہوتے تبھی سنگجن ہنہ کو گلے لگاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو میں تو ڈر ہی گیا تھا جس پر ہنہ بڑی خوش ہوتی ہے ہنہ کو خوش دیکھ کر ایمی بہت جلس ہوتی ہے شام کو ہنہ اپنے فرینڈ کو بتاتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ سنگجن اسے پسند کرتا ہے تو اس کی فرینڈ اسے بتاتی ہے کہ دنیا میں تین قسم کی عورتیں ہوتی ہیں ایک خوبصورت والی جو ہر کسی کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں دوسری ایوریج ہوتی ہیں جو گزارے لائک ہیں اور تیسری تمہاری طرح ہوتی ہیں جس صرف ریجیکٹ ہوتی ہیں پھر اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ کیا کبھی تم نے کسی کو پیار کیا ہے تو ہنہ سوچتی ہے کہ اس کا بھی ایک بوائی فرینڈ تھا جو ڈائیٹنگ کی دوائیاں بیشتا تھا اور وہ ہنہ کے پیسے بٹور کر اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ تم مجھ سے اچھا انسان ڈیزرور کرتی ہو اس دن ہنہ گزے میں بہت ساری ڈائیٹنگ کی دوائیاں کھاتی ہے جس کی وجہ سے ہسپیٹل جانے کے نوبت آ جاتی ہے جب ڈاکٹر اسے اٹھا کر بیٹ پر ٹرانسپر کرنے لگتے ہیں تو اس کے وزن کی وجہ سے ہنہ کو اٹھا ہی نہیں پاتے اور ہنہ خود ہی لڑک کر بیٹ پر لیٹتی ہے اس کے بعد ہنہ اور اس کی دوست ایک ٹیٹو بنواتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری ساری خواہشیں پوری ہوں اگلے دن سنگ جن ہنہ کو ایک پاگل خانے کے سامنے ڈراب کرتا ہے جب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں کون ہے تو ہنہ کہتی ہے کہ کوئی ہے جس سے میں پیار کرتے ہوں تب ہی اس کے ڈیڈ آ جاتے ہیں جب ہنہ جانے لگتی ہے تو سنگ جن اسے اپنی برٹے پارٹی پر انوائٹ کرتا ہے واپس جاتے ہوئے سنگ جن ہنہ کو یاد کر کے مسکرارہا ہوتا ہے اور پھر اس کے ریکارڈ دیکھتا ہے تو اس پر ہنہ نے اپنا ٹیٹو ڈراب کیا ہوتا ہے رات کو ہنہ کے لیے ایک ڈیلیوری آتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ میری برٹے پر یہ ڈرس پہن کرانا جب ہنہ وہ ڈرس پہنتی ہے تو بہت بری لگ رہی ہوتی ہے تو وہ اوپر ایک کوٹ پہن لیتی ہے جب وہ پارٹی میں جاتی ہے تو سنگ جن اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہتا ہے تب ہی ان میں سے ایک شخص اسے کہتا ہے کہ کیا اسے گرمی نہیں لگ رہی اور اسے کوٹ اتارنے کو کہتا ہے جب وہ کوٹ اتارتی ہے تو اس کا جسم ساف نظر آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ شرمندہ ہوتے ہیں ہنہ سنگ جن کو کہتی ہے کہ یہ ڈرس اس نے بھیجی تھی اسی لئے اس نے اسے پہنا ہے لیکن سنگ جن سوچتا ہے کہ اس نے تو کچھ نہیں بھیجا تب ہی امی وہاں آتی ہے اور اس نے بھی سیم ہنہ جیسی ڈرس پہنی ہوتی ہے یہ دیکھ کر سنگ جن سب سمجھ جاتا ہے اور اسے امی پر بہت گصہ آتا ہے ہنہ یہ دیکھ کر بہت امبیرس ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے بعد میں سنگ جن امی کو ڈانٹا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ ہنہ کو بلکل پسند نہیں کرتی تو سنگ جن کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں میں بس اس سے کام نکلوا رہا ہوں اگر وہ چلی گئی تو سب چوپٹ ہو جائے گا مجھے ہنہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کتنی بیکار ہیں ہنہ واشروم میں بیٹھی یہ سب سن رہی ہوتی ہے گھر آ کر وہ سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تب ہی اس کے ایک کسٹمر کی کال آتی ہے اگلے دن وہ اس کسٹمر کے پاس جاتی ہے جو کہ ایک پلاسٹک سرجن ہوتا ہے اور اسے ایک خوبصورت بنانے کو کہتی ہے لیکن ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ آپریشن سے وہ مر سکتی ہے جس پر ہنہ کہتی ہے کہ وہ تو کل ہی مر گئی تھی اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں یا زندہ رکھنا چاہتے ہیں جس پر ڈاکٹر سرجری کے لئے راضی ہو جاتا ہے یہاں ہنہ سرجری کی تیاری کرتی ہے اور ساری کھانے کی چیزیں پھینک دیتی ہے اور اپنے ڈاک کو کہیں چھوڑ آتی ہے تو دوسری طرف ہنہ کے چلے جانے کی وجہ سے اہمی کی ریٹنگ گرتی جا رہی تھی سرجری کے بعد جب اس کی پٹیاں کھلتی ہیں ہنہ جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے تو خوشی سے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو روتے ہوئے بھی پیاری لگتی ہوں پھر وہ اپنی پرانی پینٹ پہنتی ہے تو اس کی ویسٹ عادی ہو چکی ہوتی ہے جس پر وہ بہت خوش ہوتی ہے پھر وہ مارکٹ جا کر ایک ڈریس خریدتی ہے جب ہنہ وہ ڈریس پہن کر باہر نگلتی ہے تو سب لوگ مونمون کر اسے دیکھتے ہیں پھر ہنہ ایک مال میں جاتی ہے جہاں ایمی اور سنگ جن بھی موجود ہوتے ہیں ہنہ انہیں دیکھ کر چھپ جاتی ہے تب ہی ایک اور سنگر ایمی کے پاس آتی ہے اور اس کی لو ریٹنگ کی وجہ سے اسے چڑھاتی ہے ہنہ سنگ جن کے پیچھے پیچھے پارکنگ تک آ جاتی ہے تب ہی ایک ڈلیوری مین وہاں سے گزرتا ہے جب وہ ہنہ کو دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ جاتا ہے اور بائک سے گر جاتا ہے یہ دیکھ کر ہنہ اس کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کہیں اسے چھوٹ تو نہیں لگی یہ سن کر وہ ڈیلیوری مین بہت خوش ہوتا ہے تب ہی سنگجن ان کے پاس آتا ہے تو ہنہ اس کا ہیلمٹ پہن کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر وہ سنگجن کے پیچھے پیچھے ایک یوز کار مارکٹ میں جاتی ہے جب وہ ایک کار کے پیچھے چھپ کر سنگجن کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو سیلز مین اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ کار بلکل خراب ہے اور ٹوٹی پھوٹی ہے جب ہنہ جانے لگتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے یہ سن کر ہنہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور وہ اس کار کو خرید لیتی ہے جب وہ کار میں جا رہی ہوتی ہے تو بریک فیل ہونے کی وجہ سے وہ ایک ٹیکسی کو ٹکر مار دیتی ہے جب ٹیکسی ڈرائیور ہنہ کو دیکھتا ہے تو الٹا اسی سے پوچھتا ہے کہ کہیں اسے چھوٹ تو نہیں لگی تب ہی ٹرافک پولیس وہاں آ جاتی ہے جب وہ ہنہ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اوٹا ٹیکسی ڈرائیور کو ہی کہتے ہیں کہ اسی کی گلتی ہے وہاں موجود ایک عورت ہنہ کا لائسنس چیک کرنے کا کہتی ہے جب وہ لوگ لائسنس پر ہنہ کی تصویر دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں اور اسے پولیس سٹیشن لے جاتے ہیں وہاں وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر اس کی دوست کہہ دے کہ یہ تم ہی ہو تو تم یہاں سے جا سکتی ہو تب ہی وہاں ہنہ کی دوست جنگمین آتی ہے لیکن ہنہ کی بجائے وہاں بینچ پر لیٹی ایک موٹی سی عورت کو گلے لگا کر کہتی ہے کہ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے وہ عورت اسے کھانا کھلانے کا کہتی ہے تو جنگمین بس والوں کو کہتی ہے کہ کیا تم نے اسے کچھ نہیں کھلایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کھانا دیا تھا جس پر جنگمین کہتی ہے کہ تمہیں تین بندوں کا کھانا ایک وقت میں کھلانا چاہیے تھا تب ہنہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنا ٹیٹو دکھاتی ہے جس پر اسے ہنہ کا پتہ چلتا ہے اس کے بعد جنگمین اسے بتاتی ہے کہ ایمی کا ایلبم ڈلے ہو گیا ہے اور وہ تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے اور اب وہ کسی اور سنگر کو دیکھ رہے ہیں جس پر ہنہ کہتی ہے کہ وہ یہ بیک سٹیٹ سنگر بنے گی اگرے دن ہنہ ایک کورین امریکن لڑکی جیسی بن کر اوڈیشن کے لیے جاتی ہے جو وہ گاتی ہے تو سب کے موں کھولے کے کھولے رہ جاتے ہیں اور وہ جیسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ایمی کی بجائے جیسی کو سنگر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد وہ انویسٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو انویسٹر نہیں مانتا لیکن وہ کسی طرح منا لیتے ہیں پھر اس کے بعد جیسی کا فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور وہ فیمس ہونی لگتی ہے جب وہ گانے کی پریکٹس کرتی ہے تو سنگجن اسے روک دیتا ہے اور اسے ہنہ کی پرانی ویڈیو دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ وہ اس کی طرح نہیں گا سکتی جس پر جیسی کہتی ہے کہ لیکن یہ بہت بدصورت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے پر بھی شرم آتی ہوگی جس پر سنگجن اسے چپ ہونے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے لئے بہت خاص تھی اسی کی وجہ سے آج تم یہاں ہو اس کے بعد ہنہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سب سچ بتا دے گی لیکن اس کی دوست اسے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں تین قسم کی عورتوں کے بارے میں بتایا تھا مرد ایسی عورتوں کو جس نے پلاسٹک سرجری کروائی ہو عورت ہی نہیں سمجھتے ان کے لئے سب اوکے ہے جب تک ان کی بندی نہ ہو اس کے بعد ہنہ سنگجن کے پاس جاتی ہے اور بہانے بہانے سے اس سے پلاسٹک سرجری کے بارے میں اس کی رائے پوچھتی ہے تو سنگجن اسے کہتا ہے کہ وہ پلاسٹک سرجری کو بلکل پسند نہیں کرتا تب ہی وہاں ہنہ کا ڈوگ آ جاتا ہے جسے سنگجن پال رہا ہوتا ہے باتیں کرتے ہوئے جب وہ ہنہ کو پریشان کرتا ہے تو وہ اسے چپ ہونے کو کہتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے جس پر سنگجن بڑا حیران ہوتا ہے جب سنگجن ہنہ کو گھر ڈراب کرتا ہے تو کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے سنگجن اسے پکڑتا ہے تو وہ وہی ڈیلیوری مین ہوتا ہے ہنہ اسے پہچان لیتی ہے سنگجن اسے مارتا ہے تو ہنہ اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ کیسا لگتا ہے کہ جب کسی کو صرف دور سے دیکھ سکیں اور یہ نہ بتا سکیں کہ ہم انہیں پسند کرتے ہیں یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن ہنہ کو ہسپٹل سے کال آتی ہے کہ اس کی دوست نے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے جب وہ ہسپٹل جاتی ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس نے تیس نیند کی گولیاں کھائی تھیں جو کہ ایک ہاتھی کو مارنے کے لیے کافی ہے لیکن میں خود حیران ہوں کہ یہ زندہ کیسے ہے یہ سنتے ہی ہنہ اس کے بائی فرنڈ کے پاس جاتی ہے اور اس کی اچھی دھولائی کرتی ہے تب ہی وہاں سنگجن آ جاتا ہے اور اسے لے جاتا ہے جب وہ کانسٹ میں پہنچتے ہیں تو شو سٹارٹ ہونے میں ایک منٹ رہتا ہوتا ہے جس پر سنگجن بہت گصے میں آتا ہے اور جیسی کو کہتا ہے کہ لوگ تمہاری آواز سن کر تمہیں پسند کریں گے اور اسے دوسرے سنگر سے ہار نام آننے کو کہتا ہے جب جیسی سٹیج پر جاتی ہے تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے سب لوگ اسے دیکھ کر باتیں بناتے ہیں لیکن جب وہ گاتی ہے تو سب حیران رہ جاتے ہیں رات کو سنگجن ہنہ کو کیس کرتا ہے ہنہ اس کی شیشے پر اپنا ٹیٹو ڈروہ کرتی ہے جب سنگجن اسے دیکھتا ہے تو اسے شک ہوتا ہے جب وہ جیسی کے ڈوکیمنٹ دیکھتا ہے تو وہاں ہنہ کی تصویر ہوتی ہے تو اسے سب پتا چل جاتا ہے اگلے دن پارٹی میں ایمی ہنہ کے ڈیڈ کو لے کر آتی ہے ہنہ اپنے ڈیڈ کو پہچانے سے انکار کر دیتی ہے اور اسے دھکا دیتی ہے جس پر اس کی دوست اس سے ناراض ہو جاتی ہے اس کے بعد سنگجن ہنہ کو کہتا ہے کہ وہ اسے دھوکہ دینا بند کرے وہ کسی کو نہیں بتائے گا میں نے ہنہ اور جینی دونوں کو موقع دیا تھا جس پر ہنہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تمہاری نظر میں پیسے کمانے کی ایک چیز ہے بس پھر گسے میں چیزیں پھیکنے لگتی ہے تو اس کے ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے جس پر ہنہ کہتی ہے کہ یہ چوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے تو اپنی سکین اور ہڈیاں تک کٹوا دی ہیں اور جانتے ہو میں نے یہ سب کچھ کس کے بارے میں سوچتے ہوئے کیا تھا اگلے دن کوئی پوسٹ کرتا ہے کہ ہنہ سرجری کروا کے جیسی بن گئی ہے جس پر انویسٹر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کمپنی ڈوب جائے کانسرٹ کی بجائے ہنہ کی گندی تصویریں اور ویڈیوز بنا کر پیسے کما لینے چاہیے جس پر سنگجن کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کانسرٹ کرنے کا کہتا ہے کانسرٹ کے دوران ہنہ سب کو بتاتی ہے کہ وہ جیسی نہیں ہے بلکہ ہنہ ہے اور سرجری کروا کر ایسی دکھتی ہے جب میں بدصورت تھی تو مجھے سب کے سامنے گانے کا کوئی حق نہیں تھا لیکن اب میں خوبصورت ہوں تو میں سب کے سامنے گا سکتی ہوں اور جس سے چاہے پیار کر سکتی ہوں لیکن اس کے لیے میں نے اپنے دوست اور فیملی سب کو چھوڑ دیا اب تو میں اپنے آپ کو بھی بھول گئی ہوں تبھی سنگ جن ہنہ کی پرانی ویڈیو چلا دیتا ہے یہ دیکھ کر سب رونے لگتے ہیں اور جیسی آخری بار گانا گاتی ہے اس کے بعد جیسی کے نام کے پوسٹر اور ریکارڈ مارکٹ سے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ہنہ کے نام کے لگا دیے جاتے ہیں اس کے بعد سنگ جن بھی ہنہ کو پسند کرنے لگتا ہے لیکن اب ہنہ اسے پسند نہیں کرتی اور یہی اینڈ ہو جاتا ہے بوسیقی موزبان